اگر کوئی رشتہ دار ہے وہ یتیم ہے کبھی اس کے ساتھ بھی اپنے کسی رشتہ دار بیٹی کا نکاح کرو یہ ہے کفالت کا ایک اعلیٰ درجہ آپ کو مسکین تو نظر آتا ہے اس کو کاروبار کروا کے دو ایک ہے اس کا خیار رکھنا بے بگان میں سے نیک اور صالحہ عورتیں ہیں اس سے بھی نکاح کر کے دیکھو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام امہات المؤمنین یا تو وہ مطلقہ تھی یا ان کی خامد دنیا سے جا چکے تھے آپ نے خود بھی اس پر عمل کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا سیدہ ناطلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شار زوجات امہات المؤمنین ان کی بہنوں کے ساتھ صحابی نے شار شادیاں کی تو چاروں کے چاروں کے ذریعے اللہ کی رسول کے عدیل اور حمزل بنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاہ عامہ کے ایک آٹھمہ طریقہ بھی بتایا کسی کا کرز بھی دور کرنے کی بندوبس کیا کرے حدیث کی الفاظ جو چاہتا ہے قیامت کے دن ساری مصیبت اسے دور ہو جائے اللہ کا عرش اس کا سایہ اسے نصیب ہو جائے دو کام کر لے جو تنگ دست ہے اس کو محلت دے دے اور جو دے نہیں سکتا اس کے کرز کو اتار دے من محعن غریمه او عفعن ہو دوسری روایت میں آتا ہے یا کرز اتار دے یا کرز کو معاف کر دے جس دن کسی کا قدم نہیں ٹکے گا اللہ اس کا قدم جنت میں ٹکا دیں گے